غلام حشر میں جب غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لیوائے غمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لیوائے غمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے غلام حشر میں جب یہ کس کا شگر قریبا رہا گے دیکھو تو یہ کس کا شگر لیوائے غلام حشر میں جب ہوا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے کہ جب جب لیوائے غلام حشر میں جب جب پہ منزل تھے مسکرا کے چلے حضور دوا پہ منزل پہ مسکرا چلے چھلک سی ایک خدسیوں پہ آئی ہوا موسیقی بس جھلک سی موسیقی رفتار کا عالم کیا سبحان اللہ موٹر میں پہ کھڑے ہو جائیں سیڈ پہ کھڑے ہو جائیں ایک تیز رفتار ٹرک گزرے گا بس گنے گی لئے لیکن لے ایسا ہوا کا جھوک آئے آپ کو ہلا دیں آپ کو گاڑی بھی بھیل جائے گا لیکن حضور کی رفتار کا چھلک سی ایک قدسیوں پہ آئی ہوا بھی آمن کی پھر نبرا سواری دولا کی دور پور ارے براک میں ہوشی ہوشی تھکے تھے روح النمی کے بعد چھٹا وہ دامن کا رکاب چھوٹی امید ٹوٹی بس نگاہ غصرت کے بلل بلے ہاں آگے حضور صدرہ سے بھی آگے صدرہ والے بھی رک گئے اب آگے سراغ اینو مطا کہاں کب سراغ اینو مطا نشانِ قیف و الہ کیسے کدر نشانِ قیف و الہ نہ کوئی ساتھ نہ کوئی راہی نہ سنگ من نہ مرہدے تھے طلب ہوئی سرِ قوسین سرِ کونین جو شبِ اشنا حضور و عقی پہ منزل پہ مسکرا سراغ کے چلدے حضور و عقی پہ منزل پہ مسکرا چلی منا ناشر منا سراغ شبان اللہ خادریہ و خوش رہو آباد رہو انشاءاللہ خیر ہے دنیا میں بھی خیر آخر دیکھ قادیوں کی یہ در مریدی لا تخف کہہ کر تسلیدی غلام خیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اللہ ہمیں غوث پاک بندہ تو بنا ہے بنائے نا بن غلام بنائے غوث پاک وجال فی حواجر ہم سیام فی سیام وفی جس میرے جو غلام ہیں نا میرے جو مرد ہیں میرے حجالی جو میرے ہیں وہ سخت گھرگوں میں روزہ رکھتے ہیں اور رات کو تاروں کی طرح چمکتے ہیں عبادت کرتے ہیں اللہ کرے ہم ایسے ہوتا ہے آمین ماشاءاللہ اللہ ان کے سکتے میں ہمیں بنا دے ایسے غوث پاک کے مرید ہوں تو کیا بادر اللہ حرامل سبحان اللہ مرید لا تکف مرید لا تکف واشن فائنی عزو من قاتل من اندل قتالی غوث پاک نے بڑی بشار جانی مرید ہم وطب وشتح وغنی وفالما تشا فالاسم وعالی اللہ ہمیں ایسا مرید بڑھتے ہیں ہم پورا قصدانی پڑھتے ہیں ایک ہی اسے پڑھ لیتے ہیں مرید بند تو نہیں ہم مرید تو بن نہیں ہم کس مرید ہوگی وجالی فی حواجد ہم سی آمین اللہ ہمیں غوث پاک کا مرید آمین آمین شیر سے اللہ آتھا کہ نشے کی علت حرمت میں یہ بی تھا نشاہ حرام ہے ہمارے مذہب میں نشاہ حرام حرام ہونے کی کئی وجوہاتیں کئی علتیں ہیں اگر کسی عاشق سے پوچھو تو کہتا ہے بڑی عشق والی علتیں ہیں کیوں ہرام نشے کی علت حرمت میں یہ بھی تھا پہلوں کے پل سرات پہ مومن نہ لڑ کھڑا کہ چلے کہ پل سرات پہ مومن نہ لڑ کھڑا چلے کہ پل سرات پہ مجد کو نیلاتے ہیں مجد کو نیلاتے ہیں کسی عاشق سے پوچھو نہ کہ یہ اس کی پیار بھری اور عشق والی علت کیا ہے ان نہ لاتے کیوں ہیں ویسے شہری مسئلہ ہے کہ جب انسان بر جاتا ہے تو اس پر غسل وغفر ہو جاتا ہے تو اس لیے اس کو نیلاتے ہیں جب انسان دنیا ہی جاتا ہے عاشق نے کہا کہ اگر بھائی نیلاتے ہیں اس لیے کہ آگئے ہے کیا خبر میں ہے کیا نظر با عالم پاکیز کی پڑے موسافران لخت اس لیے نہیں نہا خبر میں ہے موسافران لخت اس لیے 내려قے cred علامہ اشید میں جب سیدھل براؤں لیچھے ریمائے ہائے عمد کے سائے سر اٹھا کے چلے نصیر کے سوا کون گے رسول ایسا نصیر کے سوا کون گے رسول ایسا جو بخش والے کو آئے تو بخش والے کے چلے جو بخش والے کو آئے تو بخش والے کے چلے جو بخش والے کو آئے تو بخش والے کے چلے جو بخشبہ نیخواں تو بخشبہ کہچ دے سبحان اللہ